آلِ نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی سیدنا ومولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردوان من اللہ اکبر صدق اللہ مولانا لعظیم موزز مشایخ علماء کرام اور ہزارہ سامعین حاضرین گرامی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک مجلس میں جمع ہوئے ہیں تو مختصر سی ہلکی پھلکی بات زیادہ علمی اور دقیق طریق سے نہیں زیادہ بھاری اور سقیل انداف سے بھی نہیں چونکہ بہت سے امور اس وقت ایسے ہیں کہ جو مانے ہیں رکاوٹ ہیں کہ برپور خطاب کی طرف اس وقت ذہن کو لے جایا جائے تو میں تھوڑے سے وقت کے لیے اس موضوع کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں اور اس کو پیغام سمجھ لیں نصیحت جان لیں اور کوشش کریں کہ زندگی میں اس کو تاری کیا جائے میں نے جو آیاء کریمہ کا حصہ تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وردوان من اللہ اکبر یہ اللہ پاک کا ایک پیغام ہے ہمارے نام اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگو اللہ کی طرف سے رضا کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے بولیے رضا کا مل جانا اس سے بڑی کوئی شئے نہیں اکبر جو اللہ نے کہہ دیا اللہ پاک نے جس شئے کو اکبر کہہ دیا پھر اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی چونکہ یہی لفظ اکبر وہ اپنی شان میں استعمال کرتا آزان کے کلمات ہیں کہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ لفظ سب سے بڑا جو اللہ اپنی ذات کے لئے استعمال کرتا ہے وہ لفظ اکبر اس نے اپنی رضا کے لئے استعمال کیا کہ جیسے میں سب سے بڑا ہوں اس تیرے میری رضا کا مل جانا بھی نعمتوں کی کائنات میں سب سے بڑی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اب تھوڑا سا اس رضا کے مفہوم کو سمجھا لیں پھر ہم موضوع کی طرف آ جاتے ہیں یہ مقام انسان کو رضا کا مقام کس مرحلے پہ جا کے نصیب ہوتا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مرحلہ وہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں میں روحانی کیفیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں عام انسان اللہ ما شاء اللہ ان کی نفسانی کیفیت اور روحانی حالت کا جب جائزہ لیا جائے ان کے احوال کو دیکھا جائے ان کے اخلاق کو دیکھا جائے ان کے خسائل کو دیکھا جائے آداد کو دیکھا جائے نزاج کو دیکھا جائے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤں کو دیکھا جائے تو ان چیزوں کو دیکھ کر اس شخص کے نفس کا حال معلوم ہو جاتا ہے اس سے اس کے نفس کا حال بولیے کہ اس شخص کی نفسانی حالت کیا ہے یہ کس نفس میں ہے کفار مشرقین منافقین فاسقین اور مسلمانوں میں بھی عام گناہ گار لوگ ہمارے جیسے یہ نفس امبارہ میں ہوتے ہیں اور نفس امبارہ انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے گناہوں پر اکساتا ہے برائی کا بڑا سختی سے حکم دیتا ہے اور کھیج کر انسان کو گناہ اور برائی کی طرف لے جاتا ہے نفس امبارہ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اس کی تفصیلات پر میرے بہت سے خطابات ہیں نفوس سبعہ پر بہت سے خطابات ہیں پوری کتاب بھی ہے میری آپ تفصیلات کے لیے اہل علم کو اگر شوق ہو یا ذوق ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس وقت میں اختصار سے اس موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو سمجھانا مقصود ہے انسان وظیفہ کرتا ہے ریاضت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس نفس امبارہ کی گھاٹی سے نکل آئے اور آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے یہاں ایک بات زمنا سمجھا دوں چونکہ باقی نفوس پر تمہیں تفصیل میں نہیں جاؤں گا نفس امبارہ چونکہ ہر ایک کا سبجیکٹ ہے کیا ہر ایک کا سبجیکٹ ہے تو تھوڑا سا سمجھا دیں یہ بات ذہن نشین کر لیں یہ نفس نہ شکل صورت سے متین ہوتا ہے نہ لباس سے متین ہوتا ہے نہ وضا کتا سے متین ہوتا ہے نہ ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینے سے متین ہوتا ہے نہ جبہ اور دستار پہن لینے سے متین ہوتا ہے نہ مسجدیں سنبھال لینے سے متین ہوتا ہے نہ مدرسوں سے متین ہوتا ہے نہ لیڈر بن جانے سے متین ہوتا ہے نہ قائد انقلاب کہلانے سے متین ہوتا ہے نہ کوئی مفکر اسلام اور محصر بدنی قرآن اور کیا کیا ان القاب سے یہ سب چیزیں ارریلیونٹ ہیں غیر متعلق ہیں انسان کی نفسانی اور روحانی قفیت کے تعیون میں بات سمجھا گئی یہ سب چیزیں غیر متعلق ہیں یہ ساری خوبیاں اور لقب مل جائیں تو مل کر بھی انسان کو نفس امارہ سے نکال نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی مجھے نہیں معلوم کون لڑ پڑے تھے مگر کوئی مسلمان بھائی تھے نا آپس میں کوئی بات ہوئی ہوگی نہیں معلوم مجھے میں ایک نے کہا ہوگا بھر اگم ہٹ جاؤ اس نے کہا ہوگا میں نہیں ہٹ دا اس نے کہا ہوگا تم ہٹ دا کیوئے نہیں اس نے کہا ہٹال ہے اس نے مکہ مار دیا ہوگا اس نے مار دیا ہوگا یہ سب نفس امارہ ہے یہ نفس امارہ ہے بس اور کچھ نہیں نفس امارہ کی خسلتوں میں سے کیا ہے نفس امارہ کی خسلتوں میں سے تکبر ہے اب آپ دیکھتے چلے آئیے کہ یہ چیزیں کس کس میں ہیں رہونت ہے تکبر ہے حسد ہے مغز ہے اناد ہے اداوت ہے چغلی ہے غیبت ہے ہرس ہے دنیا کا لالچ ہے شہوتوں کی خواہش ہے دنیا کی طلب ہے جاہو اقتدار کی طلب ہے یہ ساری چیزیں غصہ ہے لڑائی جگڑا ہے یہ ساری چیزیں نفس امارہ کی علامتیں ہیں حسد ہم کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں بولیے بولیے دنیا مال دولت کا حرس لالچ ہم کرتے ہیں یہی حرس تو ہے بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے جاہدادوں کے جگڑے ہو جاتے ہیں خاندان پھوٹ جاتے ہیں دوست دوست کا دشمن ہو جاتے ہیں پھر تکبر ہے کوئی کسی کو گھاس نہیں ڈالتا حسد ہے کسی کا اچھا ہونا کسی کو بھاتا نہیں ہے پھر حرس ہے پھر پلیدی ہے یہ خرابیاں ہیں پھر چغلی ہے پھر ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں ہیں عیب جو ہی ہے یہ سارے کام نفس امارہ کے اور نفس امارہ جب ہوتا ہے تو اس کے خواب بھی خاص ہوتے ہیں خواب میں کبھی تو خنزیر نظر آتا ہے کبھی کتے نظر آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کالا کتہ دوڑ رہا ہے پیچھے کہتے ہیں جی وہ ہر وقت کالا کتہ بہت دوڑتا ہے میرے پیچھے اس کی کیا تعبیر ہے پھر سادہ سی بات ہے وہ نفس امارہ ہے کبھی کتوں کی لڑائیاں ہیں کبھی سامپ نظر آتے ہیں کبھی بچھو نظر آتے ہیں خوابوں میں مختلف قسموں کے حیوانات اسی خصلتوں کے نظر آتے ہیں جوہر گندے پانی نظر آتے ہیں یہ ساری چیزیں جو یہ خواب ترہ ترہ کہ گندے پانی بیت الخلا ٹوائلٹس گندے باتروم غلاستیں یہ گندگیاں یہ سارا کچھ جو نظر آتا ہے یہ سب نفس امارہ کی مثالی شکلیں ہیں جو خواب بن کے نظر آتی ہیں میں نے یہ دو باتیں اس لیے کی تاکہ ایک نسخہ بتا دوں بعد میں گھر جا کے گرمان میں جاں کے ہم سب دیکھتے رہے سوچتے رہے ہر آدمی ایک لٹمس ہوتا ہے نا لٹمس الکلی یا تیزاب میں ڈالیں تو پتا چل جاتا ہے کہ الکلی یا تیزاب ہے یا یا تھرمومیٹر ہوتا ہے زبان کے نیچے رکھیں تو پتا چل جاتا ہے کہ بخار ہے یا نہیں لیکٹومیٹر ہوتا ہے دودھ میں ڈالیں تو پتا چل جاتا ہے خالص ہے یا پانی ملا ہوا ہے تو میں نے ایک لیکٹومیٹر یا تھرمومیٹر دے دیا ہے خوابوں کی اور اخلاق کی دونوں علامتیں بتا کے ہر شخص آسانی سے لیکٹومیٹر پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا حالت ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ جب تک اس کے لیے ریاضت نہ ہو آدمی اس گھاٹی سے نکل نہیں سکتا زندگیاں ساری گزر جاتی عبادتیں بھی کرتے رہتے ہیں حج بھی کراتے ہیں عمرے بھی کراتے ہیں ہر سال عمرے بھی ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ بھی مدینہ پاک نے گزار آتے ہیں صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے گیاروی شریف بھی ہو رہی ہے ملاد پاک بھی ہو رہا ہے خرص آراز بھی ہو رہے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اپنے اپنے مسئلہ کا کیتے طور طریقے کے مطابق اور پڑھنے لکھنے کا کام بھی ہو رہا ہے تصریف و تعلیم بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے مگر نفس امارا وہیں کا وہیں کھڑا چھوڑی سی بات ہوئی لڑ پڑے الچ پڑے غصے میں آگئے جلال میں آگئے یہ جیزیں ہیں نا ساری یہ وجہ ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں زندگیاں گزر جاتی ہیں انسان اپنے روحانی احوال میں ترقی نہیں کرتا ایک شخص پاہر جنگل میں کلی لگا کے فقیر بن کے بیٹھا تھا تصویر سارا دن کرتا روزے رکھتا اللہ اللہ کرتا ورد وظیفہ کرتا کلی لگا کے بیٹھا تھا تو کوئی سچا سچا فقیر درویش سچا درویش گزر آئے اس نے کہا دیکھیں تو صحیح کے کس حال میں ہے اس نے اس فقیر سے پوچھا جو کلی لگا کے بیٹھا تھا کہ ذرا بابا جی پانی تو دے دیں اس نے کہا بیٹا پانی نہیں ہے میرے پاس پانی نہیں ہے اس نے کہا نہیں مربانی ہوگی تھوڑا سا دے دیں اس نے دوسرا جواب دیا آپ کو بتایا جو ہے کہ پانی نہیں ہے اس نے پھر کہا نہیں بڑی مربانی کوئی آدھا گلاس ہی دے دیں اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم مجھے کیا سمجھتے ہو اگر اب دوبارہ بات کی تو سر پھوڑ دوں گا تمہیں بتایا میرے پاس نہیں ہے پانی ہوتا تو دے دیتا سر مت کھاؤ نکل جاؤ گفا ہو جاؤ اس نے کہا کوئی بات ایک گھونٹ ہی دے دیں پانی وہ کھڑا ہوا اس نے لٹھ اٹھا لی دو گالیاں نکالی اس نے کہا اب مان اس نے کہا مربانی کر کے تھوڑا سا پانی دے دو وہ اس کے پیچھے دور پڑا ساتھ گالیاں دی میرا مزاق اڑاتے ہو وہ رک گیا جوان جوان رک گیا اس بور بابے کو کہتا ہے بابا زندگی گزار دی ساری فقیری کا نام لیتے ہو اتنی آگ جل رہی ہے اندر غصے کی اتنی آگ ہے کہ میں نے چار بار پانی پوچھا ہے اس پر آگ بڑک اٹھی ہے تو فقیری کب شروع ہوگی فقیری تو اس وقت شروع ہوگی جب چنگاری بجھ جائے گی یہ تو بھامڑ مچا ہوا ہے غصے کا بھامڑ ہے جب غصے کی چنگاری بھی بجھ جائے گی تو تب فقیری کی ابتدا ہوگی یہ کلیوں سے فقیری نہیں ملتی ہمارا زور وضع قطع پر ہے ہم اپنے باطن سے صرف نظر کر گئے اپنے باطنی احوال سے لا تعلق ہو گئے اس لیے اخلاقی حالت ہماری تواہ کن ہے اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا حسن الخلق من خسار اہل الجنہ اچھے اخلاق جنتیوں کی علامت ہیں اس کا اشارہ یہ تھا کہ جنت میں نفس امارہ نہیں جاتا اور اگر نفس امارہ رہے تو اچھے اخلاق نہیں آتے اور اچھے اخلاق آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ بندہ نفس امارہ کی گاٹی سے نکل گیا ہے یہ آلہ اخلاق جو ہیں آلہ نفس کی طرح اشارہ تھا چنانچہ اس نفس امارہ سے نکلنے کے لیے ریاضت ہوتی ہے مجاہدہ ہوتا ہے انسان جب اس میں سے نکلتا ہے تو پھر اگلا نفس نصیب ہوتا ہے میں اب اس کے طریقے نہیں بیان کر رہا میں نے بتایا اس کے اوپر بڑے مفصل ایک ایک نفس پر دو دو اڑائی دھائی گھنٹے کا میرا خطاب ہے سات خطابات ہیں پورے ساتوں نفسوں پر کتابوں میں بھی میری ہے تو آپ وہ چیزیں دیکھ لیں پڑھ لیں جب نفس امارہ سے انسان نکلتا ہے تو اس کو اگلا نفس ملتا ہے اس کو نفس لووامہ کہتے ہیں بولیے کیا کہتے ہیں تو نفس امارہ تو یہ تھا کہ اس کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا تھا اب نفس لووامہ یہ ہے کہ اگر انسان برائی کرے تو وہ اس برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے اس کا زمیر اس کو تان کرتا ہے اور چونکہ اس کے اندر نفس ملامت کرتا ہے برائی کے گناہ کے ارتکاب پر تو اس ملامت کے باعث اس کے اندر گناہ سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے گناہ نافرمانی اور برائی سے بچنے کی خاصیت پیدا ہو جاتی طاقت پیدا ہو جاتی یہ نفسِ لبوامہ جس میں انسان کا نفس گناہ اور برائی پر ملامت کرنے لگے اس کو برا سمجھنے لگے اس سے نفرت پیدا ہو جائے تو سمجھیں کہ اب انسان نفس امارہ سے نکل کر نفس اللوامہ میں آ گیا نفس اللوامہ بس سمجھیں ایک چار انچ ایٹ والی ایک دیوار ہے بناتے ہیں نا یہ دیوار نو انچ کی ہے یہ چار انچ کی ہے یہ دو ایٹوں کی دیوار ہے یہ چار انچ کی ایک چھوٹی سی سنگل دیوار ہے اس پر انسان نفس اللوامہ کو لے کے بیٹھا ہے اگر محنت جاری رہی تو وہ ادھر چلا گیا اگلے نفس میں داخل ہو گیا جو محنت چھوڑی پلڑ کے پھر نفس امارہ میں گر گیا تو نفس اللوامہ ایک درمیانی حالت ہوتی ہے جس پر ہر وقت محنت کو جاری رکھنا پڑتا ہے ویلی نو بو کچھ کر دی رو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رو تو نفس اللوامہ انسان کو امارہ سے نکالتا ہے لوامہ کا نفس یہ علماء آمیلین کا اب تو میں شروع کر دی ہے موضوعوں جو کرنا ترہے ہیں لوامہ کا نفس علماء آمیلین کا نفس ہوتا ہے علماء آمیلین کا نفس ہوتا ہے تو انسان اس کو بھی ریاضت اور مجاہدہ کے ساتھ حاصل کرتا ہے جب نفس اللوامہ پہ انسان کو پختگی مل جائے اور اس سے بھی روحانی ترقی اس کو نصیب ہو اور اللہ عطا کر دے تو پھر تیسرا نفس ملتا ہے اس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں نفس ملہمہ کہتے ہیں نفس ملہمہ جیسے فرمایا نفس اللوامہ پہ آ جائے تو اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے لا اقسم بن نفس اللوامہ نفس اللوامہ کی اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اب اس نفس میں گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی اور گناہ پر ملامت کرتا ہے یعنی یوں کہی اور فیام میں اس مقام پر ضمیر زندہ ہو جاتا ہے اور جب نفس ملہمہ میں آتا ہے مگر وہ تقیے فجور کی بات نہیں تو نفس ملہمہ میں آ کر وہ نفس انسان کے اندر نیکی کے خیالات ڈالتا اور اس کی ترغیب پیدا کرتا ہے اور وہ انسان کو برائی سے بچا لیتا ہے یعنی وہ گھیر لیتی ہے نیکی کے خیالات نیکی کا الہام اس کو برائی سے بچا لیتا ہے اور اس کے اندر نیکی کے خیالات نیکی کی رغبتیں نیکی کا حرس نیکی کی چاہت اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور دل میں ڈالتا چلا جاتا ہے اور یوں انسان یکِ بادیگرِ نیکی کے نور کی طرف بڑھتا چلا جاتا یہ نفسِ ملہمہ ہے نفسِ ملہمہ صالحین کا نفس ہے کس کا؟ صالحہ کا نفس ہے اب نفسِ لفوامہ کے بعد ملہمہ تیسرا نفس ہوا جب انسان نفسِ ملہمہ میں داخل ہو تو خطرے سے بچ جاتا ہے مگر میند نہیں چھوڑ سکتا نفسِ ملہمہ کے بعد اگر ریاضت جاری رہے محنت جاری رہے عبادت جاری رہے اللہ اللہ کا عمل جاری رہے تذکیہِ نفس کا عمل جاری رہے تحذیبِ اخلاق کا عمل جاری رہے ریاضات و مجہدات کا عمل جاری رہے تسلسل کے ساتھ محنت جاری رہے زندگی میں اور یہ محنت صرف رسمی محنت نہیں یہ کامل ظاہر و باطن کی محنت ہے ایک ہمہ جہت محنت ہے اگر جاری رہے تو پھر نفسِ ملہمہ کو اللہ پاک ترقی دے کر چوتھے مرحلے میں لے جاتا ہے اور جب نفس کو چوتھا درجہ ملتا ہے اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں وہ نفس مطمئنہ یہ وہ مقام ہے یہاں سے ولایت کی ابتدا ہو جاتی اگر آپ قرف عام میں پوچھیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں تو کہیے کہ نفس مطمئنہ جسے نصیب ہو جائے وہ ولی اللہ ہے اگر آپ ولی اللہ کی تعریف پوچھیں ولی اللہ صاحب نفس مطمئنہ ہے اس کے نفس کو اتمنان نصیب ہو جاتا ہے اور مقام مطمئنہ یہ وہ مقام ہے جہاں پھر اللہ پاک اس سے خطاب فرماتا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ تین مرحلیں انتظار کروایا ہے امارہ میں تھا تو خطاب کے تو قابل ہی نہ تھا مگر جب وہ لبوامہ میں آیا انتظار میں رکھا ترقی کر لو ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ میں تم سے خطاب کروں ترقی دی ملہمہ میں آ گیا چاہتو بھی فرمایا نہیں ابھی استقامت پیدا کر لو ترقی کر لو ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ میں تم سے خطاب کروں جب نفس نفس مطمئنہ پہ آتا ہے تو مطمئنہ سے مقام علایت کی ابتدا ہوتی وہ انسان اللہ کا ولی ہوتا ہے یہاں اللہ پاک اس سے خطاب فرماتا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ والے جس کو فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دل اتمنان پاتے ہیں یعنی نفس یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اتمنان حقیقت میں دل کی حالت ہے اتمنان بولیے حقیقت میں دل کی حالت ہے مگر ادھر اللہ پاک نے نفس کو نفس مطمئنہ کہا تو مقام ولایت پر اس درجے پر آ کر وہ اتمنان جو قلب کو ہوتا ہے اور عام مومن متقی نیک اور صالح کی اتمنان کی حالت جو قلب کو نصیب ہوتی ہے ولی وہ ہوتا ہے کہ متقی مومن صالح کی قلب کی حالت اس کے نفس کو منتقل کر دی جاتی ہے یعنی اس کا نفس مقام قلب پر آ جاتا ہے اس کا نفس مقام قلب پر آ جاتا ہے تو جب مقام بدل گیا گویا نفس کو قلب سے بدل دیا تو جب قلب کی جگہ نفس نے لے لی دل کی جگہ نفس نے لے لی اس لیے دل کی اتمنان کی حالت نفس کی صوت بن گئی تو پھر دل کہا گیا جب قلب کا مقام نفس نے لے لیا تو صاحبِ ولایت کا دل ترقی پا کے مقام روح پر چلا جاتا ہے جب اس کا نفس ترقی پا کے قلب پر آ گیا تو قلب ترقی پا کے مقام روح پر چلا گیا سو وہ احوال جو روح کو مجسر تھے اللہ پاک اپنے ولی کے قلب کو عطا کر دیتا ہے روح عالمِ بالا کی چیز ہے روح ملعِ عالیٰ کی چیز ہے روح عالمِ عمر کی چیز ہے لہذا روح عالمِ خلق سے نہیں عالمِ عمر سے ہے اس مالعِ اسفل سے نہیں مالعِ عالیٰ سے ہے اس مادی دنیا کی شئے نہیں نوری دنیا کی شئے ہے سو روح پر انوارِ الہیہ اترتے ہیں روح پر اثرارِ الہیہ اترتے ہیں روح کو قربتِ الہیہ نصیب ہوتی ہے تجلیاتِ الہیہ نصیب ہوتی ہیں روح کو اللہ کا راز ملتا ہے روح پر اللہ کا کلام آتا ہے اللہ کی رحمتوں کی تبش آتی ہے وہ سارے فیوزات وہ ساری برکات وہ سارے اثرار وہ سارے انوار جو روح کو ملتے ہیں قلب کو نہیں ملتے ہیں جب ولی کا نفس قلب کے مقام پر جاتا ہے اور قلب روح کے مقام پر جاتا ہے تو وہ دل رہتا سینے میں ہے مگر مالہ اللہ کی انوار سارے اس میں منتقل ہو جاتے ہیں اس لیے ولی کا دل عام مسلمانوں کے دل سے مختلف ہو جاتا ہے کیونکہ عام مسلمانوں کے دلوں میں تو وسوسے بھی آتے ہیں یو وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس آپ عام دلوں میں تو نفس اور شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے مگر جب مقام مطمئنہ پر مومن پہنچتا ہے اور وہ صاحبِ ولایت ہوتا ہے تو اس کا قلب ترقی پا کے مقام روح پر جاتا ہے تم پوچھتے ہو کہ ولی اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کے دل پر کسرت کے ساتھ شیطان کی رسائی ہوتی ہے مگر ولی کے دل پر فقط رہبان کی رسائی ہوتی ہے اسے شیطان کی گرف سے نکال لیا جاتا ہے ولی کا دل مقام روح پر پہنچ کر وہ اسرارِ الہیہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اور مالہِ آلہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے اس پر اللہ کے اسرار اترتے ہیں انوار اترتے ہیں پھر اس پر چونکہ وہ روح کے مقام پر ہے اللہ کی طرف سے علوم اترتے ہیں اور راز اترتے ہیں اور پھر وہ ان رازوں کی بنا پر وہ باتیں کہتا ہے وہ علوم بیان کرتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے وہ کتابوں میں نہیں ملتے آپ کتابوں کے ورک کھنگال دیتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے ملی وہ کسی کتاب سے نہیں ملتے کیونکہ اس کا قلب خود کتابِ الہی بن چکا ہے اس کا دل خود کتابِ الہی بن چکا ہے اب اس کو اسرارِ الہیہ اس پر مرتصم اور مرتقم ہو رہے ہیں تو یہ نفسِ مطمئنہ ہے نفسِ مطمئنہ کے مقام پر نفس دل کے مقام پر آ گیا قلب روح کے مقام پر آ گئی اب آپ پوچھیں گے روح کہاں گئی تو روح ترقی کر کے مقامِ سر پر چلی جاتی ہے سراپا راز میں چلی جاتی ہے سراپا راز میں چلی جاتی ہے اور سر مقامِ خفی میں چلا جاتا ہے اور خفی مقامِ اخفا میں چلا جاتا ہے مقامِ اخفا تو جس طرح ایک ولی ان مدارج میں ترقی کرتا ہے اسی طرح نبی بھی ان مدارج میں ترقی کرتا ہے اپنے حال کے مطابق تو جیسے نبی ترقی کرتا ہے اپنے حال کے مطابق اسی طرح تاجدار کائنات نے بھی ان مدارج میں اپنے حال کے مطابق ترقی کی اور آقا کے ہر لمحے میں ترقی ہوئی اس لیے فرمایا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کی ہر ہر کڑی آپ کے ہر لطیفہ کے عروج ملتا رہا ترقی ہوتی رہی ترقی ہوتی رہی ترقی ہوتی رہی اور پھر جو ترقی ساری عمر پاک میں ہوتی رہی ان ترقیوں کو کئی گناہ ملا کر رب کائنات نے فقط شب مراج میں عطا کر دی یہ جو ہوا نا ثُمَّ دَنَا پھر فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْن اَوْ اَدْنَا یہ ساری وہ ترقییاں تھی جن کا میں نے ابھی ذکر کی یہ ساری وہ ترقییاں تھی ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر اوپر ترقی ہوئی ثَدَلَّا سِقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْن اس سے اوپر او ادنَا اور آقا کی آخری ترقی وہ ہوئی کہ اس کے لئے حد نہ رہی تو ہر ایک کی اس کے حسبحال ترقی ہوتی یہ مقام مطمئنہ اب جب مقام مطمئنہ نصیب ہوتا ہے نفس کو اس کے بعد پھر نفس کو ترقی ملتی ہے اور جب ترقی ملتی ہے تو پانچ پانچوہ مقام نفس رادیہ کا آ جاتا ہے پھر نفس ترقی کر کے مقام رادیہ پہ پہ پہنچتا ہے اور مقام رادیہ یہ ہے کہ نفس پہلے تو مطمئن ہو گیا تھا نیکی پر نیکی پر مطمئن ہو گیا تھا مگر نفس رادیہ جب پانچویں مرحلے میں آتا ہے تو وہ اللہ کے عمر پہ راضی ہو جاتا ہے یہاں سے مطمئنہ پہ مقام ولایت شروع ہوا اور رادیہ پہ مقام رضا شروع ہوا مقام رضا شروع ہوا اور جب نفس نفس رادیہ بنتا ہے مقام رضا ہوتا ہے تو اس پر جو سلح ملتا ہے وہ نفس مردیہ کا سلح ملتا ہے تو مقام رضا کے پہلے مرحلے میں بندہ رب سے راضی ہوتا ہے اور مقام رضا کے آخری مرحلے میں جب نفس رادیہ سے بدل کل مردیہ ہوتا ہے تو رادیہ میں بندہ رب کی رضا کا طالب تھا مردیہ میں بدلا تو اب رب بندے کی رضا کا طالب ہو گیا رادیہ میں بندہ طالب تھا مردیہ میں بندہ مطلوب ہو گیا رادیہ میں بندہ مرید تھا مردیہ میں بندہ مراد ہو گیا رادیہ میں بندہ محب تھا مردیہ میں بندہ محبوب ہو گیا رادیہ میں بندہ رب کی تلاش میں سرگردان تھا اور مردیہ میں ہر لمحہ رب بندے کی تلاش کا منتظر رہتا ہے رادیہ میں بندہ رب کی تقدیر کا انتظار کرتا تھا مردیہ میں رب کی تقدیر بندے کے لبوں کا انتظار کرتی ہے کہ بندہ لب ہلائے اور وہ تقدیر بن جائے اس مقام پر بندے کو مقامیں کن نصیب ہو جاتا ہے مقام کن یہ مقام تقوین ہے کن کا مقام نصیب ہو جاتا ہے اس مقام پر پھر بندہ زبان سے جو کہہ دیتا ہے وہ رب کی تقدیر ہو جاتی فَقُدِيَ الْأَمْرِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کسی نے غلط خواب پوچھ لیے کسی نے غلط خواب پوچھ لیے آئے نہیں تھے ایک ڈکوس لے کے طور پر پوچھ لیے آپ نے تعبیر فرما دی اور تعبیر اس میں سمجھے موت تھی اس کی تعبیر میں موت ہوگی بعد میں وہ ہس پڑا اس نے کہا کہ یہ تو ہوا ہی نہیں فرمایا تمہارا ہوا یا نیواب ہو گیا کیونکہ میری زبان سے نکل گیا تمہارا ہوا یا نہیں مگر اب ہو گیا قرآن نے کہا قُدِيَ الْأَمْرِ اب ہو گیا خضا بن گئی تو بندے کی زبان سے جب لفظ ادا ہوتا ہے وہ رب کی خضا ہو جاتا ہے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ روافظ آپ کی ولایت کو جانچنے کے لیے ایک زندہ آدمی کو جالی مردہ بنا کے کپڑا ڈال کے میت بنا کر جنازہ بنا کے لیا مردہ نہیں تھا تھا زندہ ان کا خیال تھا کہ عرض کریں گے وہ جنازہ پڑھائیں گے جب جنازہ پڑھا چکیں گے تو پھر ساری دنیا کے سامنے کپڑا اٹھائیں گے مردہ کھڑا ہو جائے گا ہم ان کی ولایت کا مزاق اڑائیں گے کہ یہ ولی ہے یہ غوث العظم ہے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مردہ ہے یا زندہ ہے یہ چال تھی لے آئے جنازہ رکھ دیا آ گئے کٹھے ہو گئے حضرت جنازہ پڑھا دیں فرمایا صفے بنا دو صفے بن گئیں سب کھڑے ہو گئے مسلح پر آ گئے وہ بغلے بجا رہے ہیں اندر سے خوش ہیں کہ آج کام بن گیا ہے آج غوث پاک کی ولایت کا بھانڈہ پھوڑ دیں گے بس آپ نے جنازہ پڑھا دیا وہ دوڑے اور کپڑا اٹھایا اس کا اٹھ اب وہ کہاں سے اٹھے فرمایا خودی علامہ خودی علامہ ہے اب تو جنازہ پڑھا گیا زندہ تھا اب تو زندہ نہیں اب تو بردہ ہو گیا خودی کو کرد بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ ہے علامہ اقبال کا شہر تو رادیہ میں بندہ طالب ہوتا ہے مردیہ میں مطلوب ہوتا ہے اور جب مردیہ کا مقام یہ چھٹا نفس ہو جائے تو پھر جا کے وہ نفس نفس کاملہ بنتا ہے اور نفس مردیہ پہ اس کو فیض فیضان محمدی نصیب ہو جاتا ہے نفس مردیہ کا فیض فیض محمدی ہے چونکہ وہ آقا علیہ السلام کی خاص شان نفس مردیہ کی ہے چونکہ اس کو فرمایا گیا اتنا کچھ عطا کروں گا باقی انبیاء تو میری رضا تلاش کرتے رہے محبوب قیامت کے دن ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہوگا اور میری عطائیں بھی تیری رضا کی طلبگار ہوگا اتنا عطا کروں گا کہ تُو راضی ہو جائے تو قیامت کے دن بھی مجھے تیری رضا کی طلب ہوگی تو یہ جو آقا کی شان مردیہ ہے اس کا فیض بندے کو مقام مردیہ میں نفس مردیہ میں نصیب ہوتا ہے اور علیہ کاملین اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ ہے مقام رضا یہ ہے مقام رضا اس کو اللہ پاک نے فرمایا جسے یہ نصیب ہو جائے کہ بندہ رب پہ راضی ہو اور پھر وہ مقام آ جائے کہ رب بندے پر راضی ہو اور رب بندے کی رضا کا طالب ہو اور بندہ جو چاہے رب وہی کر دے بندہ جو چاہے رب وہی کر دے اگر جس کو یہ نصیب ہو جائے تو اللہ پاک نے فرمایا وردوان من اللہ اکبر اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ مقام رضا ہے اب اس مقام رضا کی حضرت شیخ زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامل اولیاء اللہ میں سے وہ گزرے ان کا مزار بغداد شریف میں ہے انہوں نے اس مقام رضا کی تعبیر کی اور اس کی تعریف اور تشریح کی اور فرمایا مقام رضا کے تین جز ہیں کتنے بعض اولیاء اکرام نے کہا کہ تین مقام رضا کے تین مدارج ہیں تین مراحل ہیں بعض نے کہا تین اجزاء ہیں خیر ایک فرمایا کہ مقام رضا کا پہلا یہ ہے کہ ترک الاختیار قبل القضا کوئی قضا اللہ کی طرف سے آئے تکلیف آنے والی ہو اور اس کے ٹالنے کا اختیار بھی ہو یا اس مسئیبت سے بچ جانے کا اختیار بھی ہو مگر جانتے ہوئے کہ تکلیف آ رہی ہے بچ بھی سکتے ہیں مگر اس کی قضا سے محبت اتنی ہو کہ جان کر اس کو اپنا لیا جائے بچنے کی کوشش نہ کی جائے اپنا اختیار رب کی قضا پہ قربان کر دیا جائے دوسرا جوز فرمایا سرور القلب میں مگر القضا قضا کی جو کڑواہت ہوتی ہے جب تکلیف آتی ہے رب کی قضا اور تقدیر کی اس کی جو کڑواہت ہوتی ہے یا اس کی جو سنگینی ہوتی ہے اور پریشان کن صورتحال ہوتی ہے اس کیفیت میں بھی بجائے تنگی کڑواہت پریشانی محسوس کرنے کے دل خوشی اور سرور محسوس کریں کہ یار کی طرف سے تکلیف آئی ہے یار اس میں راضی ہے اس خیال سے تکلیف تکلیف نہ لگے بلکہ وہ بھی راہت لگے یہ قضا کا دوسرا جوز ہے اور تیسرا جوز قضا کا کیا ہے فرمایا فقدان المرارت بعد القضا جب قضا کی چھوری چل جائے اور لٹنے والا لٹ جائے اور کچھ بھی نہ بچے تو مڑ کے دیکھے سب کچھ لٹ چکا ہو مگر لٹا ہوا دیکھ کر بھی دل پریشان اور بوجل نہ ہو پھر بھی راحت کی کیفیت بر قرار رہے جس کے اندر تینوں اجزاء پورے ہو جائیں وہ صاحبِ رضا ہے وہ صاحبِ رضا ہے اب اس مقامِ رضا پر بڑے بڑے اولیاء کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں سبر میں کامل رہتے ہیں توقل کے مقام میں کامل رہتے ہیں تفویز کے مقام میں کامل رہتے ہیں مگر جب رضا کے مقام پر آتے ہیں تو ان تینوں اجزاء کا پورا کر دینا اور مقامِ رضا کی تکمیل کر دینا یہ بڑوں بڑوں کے لیے مشکل مرحلہ بن جاتا ہے یہاں دو بھی سارے دوبار ایک امام نبھانی نے اپنی کتاب جامِ کراماتِ غلیاء میں شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ کس طرح رب کی قضاء سے بچنے کا اللہ اختیار دے اللہ اختیار دے اور انسان رب کی قضاء کے لیے اپنا اختیار استعمال نہ کرے یہ پہلا جز ہے رضا کا اس پر شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہو گزرے ان کا واقعہ امام نبھانی بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایک بچہ دیا بیٹا دیا اکلوتا بیٹا اب اکلوتا بیٹا ماں باپ کی آنکھ کا تارہ ہوتا بچہ بیمار ہو گیا بیوی کہتی نہیں وہ دعا کرتا اچھا اللہ خیر کر دے گا حتیٰ کہ قریب مرگ ہو گیا اور حالت نظر پر جا پہنچا بیوی آ کے روئی شیخ احمد شربینی کے پاس حضرت آپ کی تو لوہ اللہ سے لگی ہے آپ کا دل تو اللہ سے راحت پا رہا ہے میری تو راحت جاں اور زندگی اور خوشی سارا کچھ یہ بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا اگر یہ بھی مر گیا تو میں تو مر جاؤں ہی خدا کے لیے دعا کریں میرا بیٹا اللہ بچا دے اور اس کو زندگی دے دے وہ کہیں جیسے اللہ کو منظور اللہ کی رضا پر راضی رو وہ کہیں آپ تو رضا پر راضی ہیں میں تو نہیں رہ سکتی میرا تو اکلوتا بیٹا جا رہا ہے میرا تو صبر کا دامن شوڑ گیا میں تو اس درجے کی نہیں کہ راضی رہوں خدا کے لیے دعا کر دے میرا بیٹا اللہ پاک اس کی دراز کر دے عمر دراز کر دے بس وہ رضا کا درست دیتے رہے اس ماں نے کیا کیا کہ جب بیٹا حالت رضا بھی پہنچا تڑپنے لگا تو لاکھے باپ کے سامنے رکھ دیا حضرت شیخ آمد شرمینی کے سامنے رکھ دیا حالت نزہ تاری ہوئی تو ملک الموت آ گیا بروح قبض کرنے کے لیے جب روح کے قبض ہونے کا وقت آیا تو معصوم بچہ تھا تھا تو وہ بھی باپ تو تھے نا شفقت پدری تو تھی تو روح قبض ہونے کے وقت بچہ تڑپنے لگا جان کنی کے وقت بچہ تڑپا اور حالت نزہ میں جب اس کی حالت استراری تاری ہوئی تو باپ کی جب شفقت پدری کی نگاہ حالت نزہ میں قبض روح کی سنگین قیفیت میں جب بچے پہ پڑی بچے کو تڑپتے دیکھا اور ایڈیاں رگڑتے دیکھا تو باپ کا دل تہل گیا اور جب دل تہل گیا تو درس کا رضا کا درس دینے والا ولی باپ وہ بکام رضا پہ ڈک مگا گیا اس نے بچے کی جان کبض ہوتے دیکھی تو یقایق بیتاب ہو کر لوہ محفوظ کی طرف نگاہ اٹھائی اللہ کی طرف دیکھا اور ایک التجاہ کی اس کی موت منسوخ ہو گئی اور ملک الموت سے کہنے لگے یا ملک الموت ارجِ ارہا ربک فَإِنَّ حُکْمَ مُوتِهِ قَدْ نُسِخ اے ملک الموت چلا جا میرے بیٹے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے جا رب سے پوچھ ملک الموت ارہا تکبیر ارہا رسال یعنی رضا کے مقام پر قائم رہے مولانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور اپنے شیخ یعنی پیر و مرشد کے ساتھ جا رہا تھا جنگل میں دو مجذوب پڑے تھے زمین پر جنگل میں سوئے ہوئے تھے لیٹے پڑے تھے کسی شخص نے دونوں کے بدن پر آگ کے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیئے دونوں کے بدن پر آگ کے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیئے مولانا غوث علی شاہ صاحب کلندر پانی پتی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا میرے شیخ بھی رک گئے میں رک گیا تھوڑی عمر تھی ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مجذوب جو بلی تھا اس کے تو کپڑے بھی جل گئے تھے اس آگ سے بدن بھی جل گیا تھا پھر بدن سے چربی اور خون پگل پگل کے زمین پہ بے رہا تھا اور حالت اتنی عذیتناک تھی کہ دیکھی نہیں جاتی تھی آگ جل رہی ہے بدن پگل رہا ہے دوسرے مجذوب کو دیکھا جو ساتھ تھا اس پر آگ جل رہی ہے بدن نے تو کیا جلنا کپڑا بھی نہیں جلا آگ جل رہی ہے انگارہ جل رہا ہے آگ جل رہی ہے مگر بدن کو تو کیا نقصان ہوگا پہنے ہوئے کپڑے بھی نہیں جلے ایک طرف یہ منظر ایک طرف یہ کہ اسی آگ سے بدن بھی جل گئے نوڑا غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں جو کہ بچہ تھا اور تربیت میں تھا میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا فرمایا بیٹا بتاؤ دونوں میں کامل کون ہے دونوں میں کامل کون ہے فرماتے ہیں میں بچہ تھا میں فوری بولا حضور یہی کامل ہے نا جس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں جلا سکی آگ جس کے کپڑے کو بھی نہیں جلا سکی صاحب ظاہر ہے یہی کامل ہے آپ مسکرہ پڑے فرمایا نہیں بیٹا یہ ناکس ہے کامل وہ ہے جس کا بدن بھی جل گیا میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا فرمایا مجذوب وہ ہوتا ہے جس کی توجہ رب کی طرف ہو جائے جس کی توجہ رب کی طرف جذب ہو جائے اور اس کا دھیان دنیا کی طرف اور اپنی طرف نہ رہے وہ جذب میں کامل ہوتا ہے مجذوبیت میں کامل وہ ہوتا ہے جس کا دھیان صرف یار کی طرف رہے بس باقی کسی اور چیز کا دھیان نہ رہے فرمایا دونوں مجذوب میں ولی ہیں آگ کا کام ہے جلانا آگ کی کیا مجال کہ جلے یعنی بدن اور کپڑوں کی کیا مجال کہ آگ بھی جلے اور کپڑے نہ جلے کیا ہو سکتا ہے کپڑا تو جلے گا ہی جلے گا تو یہ جو اس کا کپڑا نہیں جلا اور بدن نہیں جلا آگ سے بھی تو یہ نہ کپڑے کا کمال ہے نہ بدن کا یہ اس مجذوب ولی نے توجہ کی اس کی توجہ نے آگ کو کپڑے اور بدن جلانے نہیں دی ہے تو ولی کی توجہ سے کپڑا بھی بچ گیا ہے بدن بھی بچا ہوئے آگ جل رہی ہے مگر بدن اور کپڑے کو ولی کی اپنی توجہ نے بچا رکھا تو جب اس کی توجہ نے بچا رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کچھ توجہ رب کی طرف ہے کچھ توجہ اپنی طرف اس کو سمجھ ہے نہ تکلیف کی بچایا کیوں ہے میرے کپڑے بچ جائیں میرا بدن بچ جائے تو دیان ہے نہ اپنے تن کا تو کچھ دیان اپنے تن کی طرف ہے کچھ دیان اپنے رب کی طرف ہے تو لہٰذا یہ رب کی طرف جذب میں ناکس ہے دیان بٹا ہوا ہے اور دوسرا کامل ہے چونکہ اس نے سارا دیان یار کی طرف کر دیا ہے آگ کپڑے جلا رہی ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں بدن جل گیا اس کو اس کا خیال نہیں چربی پگل گئی اس کا خیال نہیں چونکہ اس کی توجہ تام ہے اللہ کی طرف لہذا وہ جذب و ولایت میں کامل ہے یہ جذب میں ناکس ہے جو اپنے آپ کو یا کسی اپنے قریبی محبوب کو کذا کی چھوڑی سے بچانے کے لیے توجہ کر دے وہ مقام رضا سے گر گیا اور جو اپنے آپ کو یا اپنے قریبی کو کذا کی چھوڑی سے بچانے سکت بچا سکنے کے باوجود نہ بچائے اور اس کذا کی چھوڑی کو چوم لے وہ کامل ہے اب شیخ آمد شربینی کی جو بات میں نے کی تو بچے کو ملک الموت سے بچا لینا یہ ولایت و رضا کا رضا کے مقام میں ولایت کا کمال نہ تھا رضا کے مقام پر اس کا نقص تھا اب ایک کسری مثال دیتا ہوں ایک بزرگ وہ گزرے ہیں شیخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ وسلم شاہ محمد غوث گوالیاری انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جبائر خمسہ بہت سے لوگ جو تعویزات کا اور عظائف کا کام کرتے ہیں تو وہ بڑی جانے مستند کتاب ہے شاہ محمد غوث گوالیاری کلقلہ گوالیار میں رہتے تھے انڈیا میں بڑے کامل ولی اللہ تھے تو جو راجہ تھا گوالیار کا بادشاہ اس کے ذہن میں کسی نے ویم ڈال دیا کہ یہ مسلمان فقیر ساری دنیا اس کی مرید ہوتی جا رہی ہے مرید ہوتی جا رہی ہے تو تمہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ساری دنیا اس کے بیچے لگ جائے تو تمہارا تختہ اُلڑ دے تو تمہاری حکومت کو خطرہ ہے اس سے تو ایسا کرو کہ اس کو یہاں سے نکال دو دور دور کہیں بھیج دو تاکہ یہ قریب نہ رہے بس وہ بادشاہ سلامت کے مغز میں یہ بات آگئی اس نے حکم دیا شاہ محمد غوث کو کہ آج شام سورج غروب ہونے سے پہلے آپ گوالیار کی ریاست کی حدوں سے بھی باہر نکل جائیں نکل جائیں باہر دور اور قریب نہ آگئے اچھا فرمایا ٹھیک ہے سمان اٹھا لیا اب مرید رونے لگئے حضور آپ دعا فرمائے اس کا تختہ اُلڑ دیں اس کی سلطنت تباہ کر دیں فرمایا نہیں اللہ کی رضا پہ راضی اللہ کی رضا پہ راضی سمان اٹھایا جا رہا ہے لاد دیا اونٹوں پر گھوڑوں پر چل پڑے اس نے پیچھے اپنے فوجی لگا دیئے کہ یہ ریاست گوالیار کی حدود سے باہر نکال کے آنا تاکہ پلڑ کے واپس نہ آ جائیں شام ہو گئی حدوں سے باہر نکال دیئے گئے آگے بڑے رات کا اندھیرہ ہو گیا فوجی پیچھے لگے رہے جب دور تک لگے رہے اور اندھیرہ ہو گیا اس وقت فوجیوں کی نیت بد ہو گئی انہوں نے کہا اب نکال تو دیا ہی ہے بادشاہ بھی راجہ بھی ان پر ناراض ہے تو کیوں نہ کافلے کو لوٹ لیا جائے یہ کس کو شکایت کریں گے اور کون ہمیں پکڑے گا کسی نے پوچھنا ہی نہیں نکال دیا تو انہوں نے حملہ کر دیا کافلے پر جو کچھ ہاتھ میں آیا لوٹ لیا اس کو لوٹا اس کو لوٹا اس کو لوٹا کسی کو مارا کسی کو زخمی کیا کسی کو لوٹ لیا جو کچھ ملا سارا کافلہ لوٹ لیا شاہ محمد غوث گوالیاری عجیب صبر اور تبکل کی حالت میں اور عزا کی قفیت میں تکتے رہے خاموش رہے صبر کے ساتھ لوٹتے لوٹتے وہ ڈاکووں میں سے پھر ایک ڈاکو آپ کے گھوڑے پرہ پہنچا آپ کے پیچھے آپ کی نو سالہ پیاری نواسی جس کو جان سے بھی پیارا رکھتے تھے وہ سوار تھی نو سال کی نواسی سوار تھی وہ پیچھے سوار تھی ڈاکو بڑے آگے بڑھ کے انہوں نے اس معصوم بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھی اور تو کچھ نظر نہ آیا انہوں نے ہاتھ مارے کانوں میں اب اندھیرہ تھا بالیاں اتاری بھی نہیں جا سکتی تھی ذرا وقت لگتا انہوں نے دونوں بالیوں کو پگڑا اور زور سے کھینچا کان چیر دیئے بالیاں کھینچنی اور خون کے فوارے کان سے نکل پڑھ شاہ محمد غوث گوالیاری نے مر کے دیکھا اپنی معصوم بیٹی کو نواسی کو اس کے کانوں سے خون بیتے دیکھا اور ڈاکو کے ہاتھ میں جب بالیاں دیکھیں اور اس کی چیخ نکلی ناقابل برداش شاہ محمد غوث گوالیاری جو اب تک مقام رضا پر استقامت کے ساتھ آ رہے تھے جب اپنی لخت جگر نواسی کے کانوں کو چیرہ ہوا دیکھا اور خون کے فوارے بیتے دیکھے تو مقام رضا پر ڈک مگا گئے شاہ محمد غوث گوالیاری کی ہاتھ میں چھانٹا تھا چھڑی تھی اچانک جلال میں آ گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا چھڑی کو کھمایا پانچ سو ڈاکو تھے جو فوجیوں کا لشکر تھا چھڑی ہوا میں لہرائی پانچ سو کے پانچ سو فوجیوں کے سرکرموں کے زمین پر گر پڑے پانچ سو ڈاکووں کے سرکرموں کے زمین پر گر پڑے کرامت تو بہت بڑی سادر ہو گئی پورا لشکر قتل ہو گیا اور عبرتناک انجام کو جا پہنچا کرامت تو بہت بڑی تاریخی سادر ہو گئی مگر شاہ محمد غوث گوالیاری مقام رضا سے گر گئے گسل گئے یہ وہ مقام تھا پہچان تھی یہ وہ امتحان تھا کہ لخت جگر کے کانوں سے خون کا فوارہ نکلے اور شاہ محمد غوث اب بھی رضا پہ قائم رہتے ہیں اور قضاء کی چھونی چلنے دیتے ہیں یہ اختیار استعمال کرتے ہیں بس اختیار روک نہ سکے چھڑی کا اختیار استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ خاص وقت آتا ہے مقام رضا کی خاص گھڑی آتی ہے بڑی استقامت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے لوگ اکابر اولیاء مگر خاص لمحے میں جا کر رضا کی اس منزل پہ ڈگ مگا جاتے ان کے قدم فسل جاتے جب ہم مقام رضا کے یہ تقاظوں کو دیکھتے اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کے احوال کو دیکھتے اس تناظر میں پھر ہم ذرا میدان کربلا کو دیکھتے اس تناظر میں میدان کربلا شیخ آمد سربینی وہ تو ایک ولی ہے ملک الموت کو بیٹے کی روح قبض کرتے دیکھا ڈگ مگا گئے اور ملک الموت کو وہیں سے واپس لوٹا دیا شاہ محمد غوث ولی ہیں اپنی نواسی کے کان چرتے دیکھے ڈگ مگا گئے سر کلم کر دی ایک چھڑی سے ایک طرف تو مقام ولایت اور رضا کے عالم یہ ہے اس طرف میدان کربلا ہے اور یہ امام حسین امام آلی مقام نہ شیخ احمد شربینی ہے نہ شاہ محمد غوث گوالی آلی ہے یہ حسین وہ سرتاج ولایت ہے وہ شہنشاہ ولایت ہے وہ امام ولایت ہے اس کی بارگاہ وہ بارگاہ ولایت پناہ ہے جس نے مصطفیٰ کے کندوں پہ سواری کی ہے جس نے مصطفیٰ کی زمہ کو چوسا ہے جس کو تاجدار کائنات نے حسین من نیوانہ من حسین کے لقب سرفرات فرمایا ہے اور یہ وہ مقام ولایت کے اس مقام پہ فائز ہیں کہ میدان کربلا میں دس بھرم الحرام کے دن لوگوں نے آپ کی شہادت کو مختلف اندازوں کے ساتھ دیکھا مختلف جہتوں کے ساتھ دیکھا آئیے آج شہادت امام حسین کو مقام کربلا میں میدان کربلا میں مقام رضا کے تقاضوں کے ساتھ بھی دیکھیں کہ اختیار کا عالم کیا تھا اور قضا کیسی تھی اور ترک اختیار میں مقام رضا کیا تھا کیا بات تھی یزیدیوں نے پانی بند کر دیا بچے پیاس سے بلک رہے شہزادیاں بلک رہی ہیں خانوادہ رسول بلک رہا ہے یزیدیوں نے پانی بند کر دیا فراد کے کنارے پر پیرہ لگا دیا اور امام عالی مقام اپنے خانوادے کو شہزادوں کو شہزادیوں کو پانی نہیں دے سکتے پانی نہیں دے سکتے کیا مجال یزیدی لشکر کا کہ امام حسین کا پانی روک سکے امام حسین مقام ورایت کے اس منزل پر تھے اور تصرفات اور اختیارات کے اس عالم میں تھے اگر امام حسین چاہتے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی عالم میں ایری رگڑی تھی حضرت ابراہیم کے شہزادے نے ایری رگڑی تھی آب زمزم کا چشمہ پھوڑ گیا جو آج تک بند نہ ہوا اللہ کی عزت کی قسم وہ ابراہیم کے شہزادے تھے یہ مصطفیٰ کے شہزادے تھے اگر امام حسین کو کیا رگڑتے علی اسخر ریڑی رگڑ دیتے امام حسین کربلا کے ریکزار پہ ایک قدم مارتے ایک رئی لاکھ چشمے پھوڑتے جو قیامت تک بند نہ ہوتے اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں شہید ہو جانے کے بعد وہی ریکزار کربلا اب شہید کر دیئے گئے جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا شہید ہونے کے بعد قبر انور میں جب رکھ دیئے گئے تو ایک زمانے کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے جس مقام پر قبر انور میں آپ کا سر انور اور زبان اکدس آئی چہرہ مبارک قبر کا سرانہ عیسی ہوتا ہے نا ایک سرانے والا اور ایک پائی والا تو قبر انور کا وہ عیسی جہاں آپ کا سر انور اور زبان مبارک ہے تصرف کا یہ عالم کہ بعد شہادت قبر انور کے چہرہ اقدس کے سامنے ریکزار کر بڑا کی اسی تبتی ریتری زمین سے چشم پھوٹا اور آج تک وہ چشم ہے صدیان گزر گئیں اس ریتری زمین میں وسال شہادت کے بعد چشم پھوٹا اور آج بھی وہ چشم کائے لوگوں کو اس لیے معلوم نہیں کہ اوپر مزار اقدس ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزار اقدس جالی مبارک ہے یہ اصل سطح ہے زمین کی وہ سطح نہیں ہے اصل سطح تو وہ کربلا کی سرزمین تھی جس پہ دفن ہوئے تھے آپ کی قبر انور کا اصل مقام ایک کمرے کی اوچائی سے نیچے زمین میں ہے جو اوپر جو زری مبارک نظر آتی یہ زری مبارک اور جالی مبارک قبر اس مقام سے ایک کمرے کی اوچائی نیچے اس مقام پر ہے نیچے شیری جاتی اس کا دروازہ بند رہتا ہے لوک رہتا ہے تو کسی کو عام طور پر جانے نہیں دیتے کسی کو خبر نہیں ہوتی ان شیریوں کے نیچے جائیں تو وہ ایک الگ کمرہ ہے اس کے اوپر کچھی مقابل اس رگزار کربلا سے چشمہ پھوٹا صدیان ہو گئیں اس چشمے کا پانی آج بھی قبر حسین کا تواف کرتا رہتا ہے قبر حسین کا اس پورے تواف کرتا رہتا ہے اور اگر کوئی شخص نیچے جائے تو یہاں یہاں تک وہ پانی آتا ہے مجھے اس پانی میں آنکھوں سے دیکھ کر چشمہ اور اس میں غسل کر کے آپ کو بتایا ہے سنی سنی بات نہیں بتا رہا تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ پانی کا چشمہ جو امام حسین کی قبر کے سامنے کھل گیا وہ کربلا کے دن نہیں کھل سکتا تھا آج تک سنیوں تک آج اور حیرت کی بات یہ کہ چاروں طرف سے ہجرہ بند ہے نکاس کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں روشنی نہیں مگر نہ کبھی دیوار گرتی ہے نہ اس پانی میں بدبو آتی ترو تازہ ہے جیسے فریش واتر آرہا وہ چشمہ پانی کا جو قبر حسین میں امام حسین کی زبان پاک یا امام حسین قدم مار کے چشمہ نکال لیتے تو پانی تو مل جاتا مگر مقام رضا نہ مل رضا پہ فسر جاتا قدم مار تے لاک چشمیں پھور جاتے واللہ دریائے فراد کو امام حسین حکم کرتے فراد آپ کے قدموں میں آگے آسمان کی طرح اشارہ کرتے آسمان بارش کرتا اور حسین کے حکم کے بغیر وہ بارش کبھی بند نہ ہوگی مگر نہ چشمہ لیا نہ فراد کو بلایا نہ آسمان سے پانی رکھا پیاس کے عالم میں خود بھی شہید ہو گئے خانوادہ بھی شہید کر دیا تاکہ مقام رضا پہ تزلزل نہ جائے پھر رضا کا عالم شاہ محمد غوث گبالی آلی تو نو سالہ نواسی کے کانوں کا خون فود شہید نہیں ہوئی بچی زندہ ہے خون بہا ہے وہ برداش نہیں کر سکتے ذرا تصور آنکھوں میں لائیے کہ کیا عالم ہے مقام رضا حسین کا کہ جب سیدنا علی اسخر کو لے کے اپنے ہاتھوں میں عزام دینے لگے میں یہ روایت نہیں مانتا وہ درست نہیں ہے محققہ نہیں ہے کہ امام علی اسخر سیدنا علی اسخر وہ چھ ماہ کے تھے اور ان کے لئے پانی مانگنے گئے تھے حسین علی اسخر کے لئے یزیدیوں سے پانی نہیں مانگ سکتے اگر پانی مانگنا ہی تھا زیادہ بہتر ہے اور قابل قبول ہے کہ امام سیدنا علی اسخر کی ولادت ہی ہوئی خیمے میں ولادت ہوئی اور ان کو بیجا گیا باہر امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ شہزادہ پیدا ہوا ہے میدان کربلا میں اس کے کان میں آزان کہہ دی جئے آپ سیدنا علی اسخر کو اٹھا کے آزان کہنے لگے اللہ اکبر کی آواز دی تیر آیا علی اسخر شہید ہو گئے اب اندازہ کریں جس معصوم شہزادے کے کان میں آن آزان فرما رہے ہیں اور آزان کے وقت ہاتھوں پر وہ شہید تیر سے شہید ہو جاتا ہے کہاں شاہ غوث گوال یاری کا واقعہ کہاں چشمان مقدس سے آنسوں نہیں گلتے رضا پر استقامت کا عالم دیکھ پھر سیدنا علی اکبر کا عالم سترہ سال کا جوان بیٹا باپ کا سہارا ہے یکے بادیگرے سارے شہید ہو گئے خانواد رسول لٹ گیا شہید ہو گیا سب کچھ قربان ہو گیا اب سیدنا علی تو نہیں حضور میں جاتا ہوں آپ سے قبل علی اکبر جاتے سترہ سال کا جوان خانواد نبوت کا شیر جب وہ شہید ہوتے ہیں اور نیزہ سیدنا علی اکبر کے گڑے میں پیوست ہوتا ہے آواز آتی ہے اب جان امام علی مقام تیزی سے پہنچ کر امام علی اکبر کو جب نکالتے تو سینے سے نیزے کے ساتھ خون کا فوارہ نکلتا ہے ادھر خون کا فوارہ نکلتا ہے ادھر روح کفص انسری سے پرواز کر جاتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّهِ رَاجِعُون پڑھ کر علی اکبر کی مبارک لاش جسعد پاک کو ہاتھوں میں اٹھا کے لے آتے ابن اساکر بیان کرتے کہ جب میدان کربلا میں امام حسین گئے آپ کی عمر مبارک چھپن برس تھی مگر سر انور فریش مبارک کا کوئی بال صحت مبارک اچھی تھی کوئی بال سفید نہ تھا عمر مبارک چھپن برس تھی بال سفید نہ تھا خیمے سے گئے تھے سر انور اور داری مبارک کے بال سیاہ تھے علی اکبر کے جب سینے سے نیزہ کھیچا اور خون کا فوارہ نکلا تو روح قفض انسری سے پرواز ہو ہی جوان بیٹے کو جاتے دیکھ کر چشمان مقدس آسو روک لیے آسو نہیں گرنے دیا مگر غم نے مگر چشمان اکدس میں آنسو نہیں گرنے دیا خانواد رسول کا ایک شجل قربان کرتے چلے گئے مگر مقام رضا پر استقامت کاملا کے ساتھ قائم رہے اور چلتے چلتے پھر اپنا مقام آگیا پھر جب اپنی شہادت کا وقت آیا پھر شہید ہونے کے وقت تلواروں تیر برسائے گئے پھر تلواریں برسائی گئیں اور آخر میں جب امام آلی مقام پہ تلوار لگی آپ زمین پہ تشریف لائے آپ نے وقت پوچھا تو نماز زہر کا وقت تھا خون علوت ہاتھوں کے ساتھ ریکزار کربرا کی ریت کے ساتھ تیمم کر کے نماز ادا مجھے میرے نانا نے میرے بد وقت قاتل کی علامت بتائی تھی میں پہچان لیا فرمایا ہاں یہ بد وقت ہی تیرے نصیب میں لکھی آپ نے امام آلی مقام نے فرمایا ہاں مجھے شہید کر میرا سر تن سے جدا کر دینا رکاوٹ نہیں مگر ایک میری خواہش ہے وہ یہ کہ تلوار چلے جب سر تن سے جدا ہو تو سر خدا کے سجدے میں پڑا ہو نماز ادا کرنے کے لئے جھکے جب سجود میں گئے سر تن سے جدا کر دیا گیا ریکزار کربلا پر آخری بار پہ سر تن سے جدا ہو گیا حالت نماز میں رب کائنات کدسیان فلق کے ساتھ منظر کربلا دیکھ رہے ہیں جب امام آلی مقام کی روح کف سے پرواز کرنے لگی بار کہ اے الہی نیچے آخر آواز دیتی ہے اے میرے محسین یا ایتہن نفس المتمئن ارجعی الہ رب کے راضیت مردی اے نفس متمئن تُو رب راضی تھا آج تیرے مقام رضا کی استقامت دیکھ رب تجھ پہ راضی ہو گیا لوٹا اپنے رب کی طرف اور اس کے خاص بندوں میں جنتوں میں داخل ہو جا یہ مقام جب مقام رضا کا امتحان ہو رہا تھا یہ رضا کا امتحان میں تو سمجھتا ہوں تنہا امام حسین کا نہ تھا اللہ کی عزت کی قسم میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے اس رضا کے امتحان میں سیدہ عالم فاطمہ تظہرہ روحانی طور پر کربلا میں موجود تھی حضرت علی شیر خدا روحانی طور پر کربلا میں موجود تھے اور ان سب کے سروں پر خود گمت خضراء کے مقی تاجدار کائنات اپنے کندوں پر سواری لینے والے حسین کا آخری منظر دیکھنے کے لئے کربلا احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ لیٹی ہیں ادھر دوپیر کا وقت ہے اور آپ دیکھتی ہیں آقا علیہ السلام کو خواب میں وَعَلَىٰ رَاسِهِ وَلَيْيَتِهِ تُرَاب آپ کے سرِ انور ریش مبارک پر گرد ہے گرد آلود ہے عرض کیا مَا لَكَ یا رسول اللہ آقا یہ کیا ہوا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا شہد وقتل الحسین آنفہ ام سلمہ میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اپنے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں اور دوسری روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دست یک دست میں ایک شیشی ہے اور شیشی میں خون ہے یہ خون کیسا ہے فرماتے ہیں میں سارا دن کربلا میں تھا اور حسین اور حسین کے ساتھ شہدہ کربلا کے خون کو شیشی میں جمع کر کے لاتا رہا بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ستر شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے بند کر لیا تو جواب یہ ہے اسی طرح بند کر لیا جیسے چودہ سو صحابہ کے خسل کا پانی ایک لوٹے میں بند کر لیا اور جیسے پندرہ سو صحابہ کا کھانا ایک ہنیہ میں بند کر لیا تھا اسی طرح ستر شہیدوں کا خون ایک شیشی میں بند کر لیا مصطفیٰ کی ذات کے لیے کیا بائید ہے تو آقا علیہ السلام بھی موجود ہیں یہ امتحان رضا کا حسین کا بھی ہے فاطمت الزہرہ کا بھی ہے علی شیر خدا کا بھی ہے اور خود مصطفیٰ کا بھی ہے فاطمت الزہرہ ندا دے رہی ہوں گی کہ حسین میں نے تجھے دودھ بلایا ہے رضا پہ ڈگمگانا جائیں علی شیر خدا ندا دیتے ہوں گے بیٹا حسین میں تیرا باب ہوں میرا خون علویت تیری لگوں میں گردش کر رہا ہے میں کھڑا ہوں میدان میں تکنے کے لیے کہ حسین کہیں مقام رضا پہ ڈگمگانا جانا تاجدارے کائنات میدان میں آواز دے رہے ہوں گے حسین میں نے تجھے اپنے کندوں کی سواری اس لیے کرائی تھی کہ تیرے بھی نیزے پہ سواری کا وقت آئے گا کئی مقام رضا پہ ڈگمگانا جانا اور حسین جواب دیتے ہوں گے امی جان اببا جان نانا جان آپ موجود رہیں انشاءاللہ مقام رضا کے امتحان میں میں آپ کو سرخ روح کر کے لوٹاؤں گا شرمسار نہ کروں گا اس طرح سرخ روح ہوئے استقامت رضا میں کہ رب کائنات اپنی جھولی رحمت اور قربتی جھولی میں آقا نے آقا کے نواسے کو اٹھا لیا اور امام علی مقام یہ نہ اختیار استعمال کیا نہ اس کی کڑواہٹ محسوس کی اور جب سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد بھی امام علی مقام جب نیزے پہ سر انور سوار ہو کے جا رہے تھے تو پھر بھی اس کے بعد بھی عالم اہلِ بیتِ اتحار کا یہ ہوا کہ کسی نے سامنے قرآنِ مجید کی آیت پہ دی کہ اصحابِ کاف اور اصحابِ رکیم کی آیتیں واقعات بڑے عجیب ہیں سر انور امام حسین کا نیزے پہ بول پڑا سر انور نیزے پہ بول پڑا کہ اعجب من اصحابِ کاف اور رکیم قتلی و حملی اصحابِ کاف کے واقعات پہ تعجب کرنے والے مصطفیٰ کے نواس حسین کا قتلوں کے نیزے پہ چڑھایا جانا ان واقعات بتر ہے مگر پورے کے پورے خانوادہِ رسول نے اور اہلِ بیعتِ پاک نے مقامِ رضا کا دھامن تھامے رکھا ہے کسی مقام پہ ڈگمگائے نہیں حتیٰ کہ اس واقعہ کے ہو جانے کے کچھ عرصہ بعد قاتلین امامِ حسین میں سے ایک شخص پریزید کسی اور وجہ سے ناراض ہو گیا اور اس نے اس کو گرفتار کر کے سزائے موت کا حکم سنا دیا وہ شخص بھاگ گیا جان بچانے کے لیے پوری سلطنت میں کہیں جائے پناہ نہ ملی مدینہِ پاک کی وادی میں آیا اور امام زین العابدین کے ڈیرے پہ آکے پناہ لے بتایا نہیں کہ میں کون تین دن رہا آپ نے خدمت توازو کروائی غسل کروائی کپڑے بدلوائے سب کچھ دیا تین دن کے بعد اس نے اجازت کہی آپ نے بڑا سازو سامان اور راستے کی ضروریات بہت کچھ دے کے کھانا پینا رخصت کر دی جب رخصت ہوا تو اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے اس نے سمجھا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں اور یہ وہ تھا جو کربلا کے دن امام حسین پہ نیزے برسانے والوں میں شامل تھا شاید پہچانا نہیں وہ پلٹ آیا تاکہ اپنی خلش دور کرلو پلٹ کے آگیا امام زین العابدین نے پوچھا مسافر کیوں واپس آئے ہو کہنے لگا امام علی مقام میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ نے فرمایا تمہیں یہ خیال کیوں آیا اس نے کہا یہ خیال اس لیے آیا کہ اگر مجھے پہچانتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے اتنا اچھا سلوک نہ کرتے آپ مسکرا پڑے فرمایا نادان میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا اس نے پوچھا پھر ایسا سلوک میرے ساتھ کیوں کیا فرمایا وہ تمہارا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے ہم جو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں اس کا ملال بھی نہیں رکھتے حاضرین محترم یہ وہ عظیم شہادت ہے جس کے لاکھوں گوشیں جس گوشے سے اس کا جائزہ لے عظمتوں کے آسمان ختم ہو جاتے اور وہ ہر ہر جہت سے عظمت کی منتحہ ایک کمال پر وہ گوشہ دکھائی دیتا ہے یہ وجہ ہے کہ سب شہادتوں کے تذکرے ماند پڑ گئے مگر شہادت حسین کا تذکرہ نہ ماند پڑا ہے نہ قیامت تک کبھی ماند پڑے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار اپنی صیرت اور اپنے عصوہ کو بھی عصوہ حسینی سے رنگ لیں اور اپنے اندر نفس مردیہ کی کیفیت اللہ کی رضا کے حصول کی کیفیت کو پیدا کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت آپ کے عصوہ پاک کی پیروی سے سرکھ رہو سکے وما علی ناہی نبرا آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ خضول ہے ایمان کی زندگی